کہ چلیں اپوزیشن تو ہمیشہ سے غائب رہتی ہے لیکن آج سیریس نیس دیکھیں کہ ایک بھی شخص اس پوری پہلی روح میں موجود نہیں ہے کتنے کہ یہ لوگ سیریس ہیں بجٹ کے حوالے سے اور ہماری تقریر سننے کے حوالے سے اور ہماری ریکمینڈیشن سننے کے حوالے سے لیکن انہی خالی کرسیوں کو سنائیں گے شاید کیونکہ ان کے ضمیر جاگ جائیں لیکن جاگنے انہوں نے پھر بھی نہیں ہے سب سے پہلے جو مجھے بھیلا کہ صحت کے لیے حکومت نے حوال شافی کا درس خوراک کے لیے واللہ خیر و رازقین کا وظیفہ اور تعلیم کے لیے غب زدنی علمہ کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکیں ورنہ ان تینوں کے لیے اس کورپ نے کچھ بھی مختص نہیں کیا اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا اب تاج عادر صاحب اٹھ کے چلے گئے اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں فائنانس ٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر مینشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے پلاول بھٹو زرداری صاحب کل بجٹ میں موجود تھے ساری پیپلز پارٹی موجود تھی ساری بجٹ میں ریکمینڈیشنز اپنی مرضی کی ڈال کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے شریک جرم ہے اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا معاشی قتل عام اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داگ پہ بھی لگیں گے آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں خاموشی بحکم حاکم آئی تھی پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ اجلاس میں بیٹھو اور کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں دو چیزوں کی کلیریفکیشن کامران صاحب نے ریز کی وہ میں کلیر کر دوں اجلاس چوہش صاحب کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر میں بارہا درخواست کرتا ہوں آج پھر درخواست کروں گا ارصال سینٹ کا سیشن ہے لیکن مشکل ہے آپ کے لئے بھی شکرنا میں پھر بھی یاد کراتا رہوں گا اجلاس چوہش صاحب کی بیٹی کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے کہ عوام کے جذبات بہت زیادہ ہیں اور عوام نے یہ یہ کر دیا ہے اور یہ گملے بھی ٹوٹ گیا اور یہ کام جو جو چیزیں بتا رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے یہ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا اور اس کو پھر اٹھا کے ان بیچارے کو اس وقت ایک ساتھ سے جیل میں ڈالا ہوا ریجیم چینج کی انہوں نے بات کی وہ بھی کلیر کر دوں وہ صرف یہ تھا ہمیں اتراز ریجیم چینج کا بھی نہیں تھا ہمیں اتراز وہ جو ایک منڈی لگائی گئی تھی جس میں بیس سے زیادہ عراقین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے جن کو بیس بیس کروڑ دے کے پرچیز کر کے ہم سے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ہماری حکومت گرائی جا سکے صرف امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے ہمیں صرف اس پہ اتراز تھا چلیں بجٹ پر چلتے ہیں سر بجٹ بڑھائی زبردست انیس خرب کا بجٹ ہے سر میں حیران ہوں ایسا ہے صبح سے جتنی تقریر ہے اس میں کسی نے بجٹ کی نمبر پر بات نہیں کی لیکن میں تھوڑا سا نمبر پر لے کے چلوں گا انیس خرب کا بجٹ ہے سر اور اس میں جو سب سے مزددار چیز ہے وہ ہے ریوینو کلیکشن کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے سر ٹیکسز کی جو ماؤنٹ دیئے سر وہ انہیں اٹھاٹس پرسنٹ اس سال بڑھا دیئے اور ساڑھے تیرہ خرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائیے اس ساڑھے تیرہ ارب خرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے سر جو کہ تنخواہوں میں سے کسی کا کاٹا جائے گا یا انکم ایڈ سورس ڈیڈیکشن کی جائے گی وہ ساڑھے پانچ کھرب روپے کیے مزید کے بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوچ انہوں نے تنخواہدار تبقے کے اوپر اور میڈل گلاس پر ڈال دیا ہوا کیا ہمیں گازی کے بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی کل سے سارے سرکاری ملازگین بڑے کچھ بڑے چھوچ پاکستان مسلم لگنوں نے بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی میں آج صبح سیلوی کا سلیب لے کے آیا سر کہا کمال چیز ہے تھوڑی کیلکولیشن دوں سر پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا ہے ایک وہ شخص جس کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے سر بارہ مہینے میں وہ ایک لاکھ اپنا بارہ لاکھ روپے کمال لیتا ہے اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا تھا ساتھ پندرہ ہزار روپے فکس ٹیکس تھا اور ساڑھے بارہ فیصد کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا جو کہ دیڑھ لاکھ بنتا ہے دیڑھ لاکھ جمع پندرہ ہزار ایک لاکھ پیسٹ ہزار ٹیکس ڈیٹک کرتا تھا اس دفعہ حکومت نے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر ٹیکس بڑھا کہ اس کو اب جو ساڑھے بارہ فیصد تھا اس کو پندرہ فیصد کر دیا جو کہ اب بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ اسی ہزار روپے اور فکس ٹیکس کر دیا تیس ہزار ہے یہ ہو گئے دو لاکھ دس ہزار روپے سو اس سے پچھلے سال میں وہ ٹیکس دیتا تھا ایک لاکھ پیسٹ ہزار اب ٹیکس دے گا دو لاکھ دس ہزار فرق آ گیا صرف انتالیس ہزار کا انہوں نے کہا جی ہم نے بیس پرسنٹ ترخواہیں بڑھا دی بیس پرسنٹ ترخواہیں بیسک پیپے بڑھتی ہے جس کی ایک لاکھ ترخواہ ہوتی ہے اس کی بیسک پیس تیس ہزار سے پینتیس ہزار روپے ہوتی ہے اس تیس یا پینتیس ہزار کے اوپر جو بیس پرسنٹ ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے سر میں نے حساب لگایا وہ بنتا ہے اٹھالیس ہزار روپے سو آپ نے اٹھالیس ہزار کی ترخواہیں بڑھا دی لیکن پینتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا اس کی جیب میں کتنے بچے تین ہزار روپے ٹوٹل تین ہزار پورے سال میں بچیں گے اوپر سے ظلم چیک کریں انڈائریکٹ ٹیکسیشن سر ساڑھے سات ارکھرب روپے کا انڈائیٹ ٹیکسیشن ساڑھے ساتھ کھرب کا اور اس میں سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے پیٹریولیم کی لیوی یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے ساٹھ روپے تک میکسیم لیوی رکھی تھی انہوں نے بڑھا کے اس کو اسی روپے کر دیا ہے اسی روپے سے کیا ہوگا اور ہم نے ساٹھ روپے جو رکھی تھی